ام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله الكریم اما بعد روزے کے متعلق یہ فبق ہے جیان سے سنیے مشایخ نے روزے کے عذاب میں چھے امور تحریر فرمائے ہیں روزے دار کو ان کا احتمام کرنا ضروری ہے چھے امور میں ایک ایک کر کے گناوں گا انشاءاللہ لیکن دو تین دن لگیں گے اس میں اس لیے دھیان سے سنیے سب سے پہلا روزے کا عادت یہ ہے نگاہ کی حفاظت کسی بے محل جگہ پر نگاہ نہ پڑے حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ جو اپنی ہور ہے نا کہ ہمارے جو بیوی ہے بیوی پر بھی شہوت کی نگاہ نہ پڑے پھر عجدبی کا کیا ذکر ہے اسی طرح کسی اللہ والاہ بغیرہ ناجائز جگہ نہ پڑے خاص طور سے رمضان کے مہینے میں اگر کرکڑ کا کھیل ہو تو مسلمانوں کو بہت حتیات کرنا چاہیے یہ ہمارے کیا تعلق کرکڑ کے کھیل سے اسی طریقے سے یہ فیس بک پر بیٹھنا رمضان کے مہینے میں اور اسی طریقے سے یہ موبائل کو لے کر جائے تہر وقت جائے ووٹس اپ ادھر ادھر کی باتیں بھیجنا رمضان کے مہینے میں غلط غلط تصویریں دیکھنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں شامل ہیں اس کے لئے اپنی نگاہوں کے حفاظت یہ بہت 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 ضروری ہے کسی پر میں پڑے جب بیوی پر شاہوت کی نگاہ ڈالنے سے منع کیا علماء نے بعض علماء نے لکھا ہے کہ بیوی کوئی شاہوت کی نگاہ سے نہیں دیکھے راستے میں آپ جا رہے ہیں کوئی فوٹو لگے ہوئے ہیں تو ویسے ان کا دیکھنا تو ہر حال میں حرامی حرام ہے لیکن یہ کہ رمضان کے مہینے میں اس کا کافی خیال دیکھئے تاکہ آپ کا روزہ قبول ہو جائے اور دوسری چیز جو ہے زبان کی حفاظت ہے جھوٹ چغل خوری لغو بکواس غیبت بدگوئی بدکلامی رمضان کے مہینے میں روزہ کے حالت میں ذرا آدمی کو غصتہ بھی زیادہ آتا ہے جھگڑا وغیرہ یہ ساری کے ساری چیزیں اس میں داخل ہے اس میں خاص طور سے غیبت سے بہت بچا جائے ایک حدیث اور ایک قصہ مختصر سن لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا روزہ میں اتنی شدت سے انہیں بھوک لگی کہ ناقابل برداشت بن گئی موت کا وقت قریب آ گیا حضور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضرت یہ تو بالکل بردے کے قریب ہے دونوں عورتیں تو کیا کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ ان کے پاس بھیجا اور ان دونوں کو اس میں قیع کرنے کا حکم فرمایا دونوں نے قیع کی الٹی کی کہہ دیں الٹی کو الٹی کی تو اس میں گوش کے ٹکڑے اور تازہ کھایا ہوا خون نکلا لوگوں کے حرد ہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حق تعالی شانہوں کی حلال روزہ سے تو روزہ رکھا اور حرام چیزوں کو کھایا کہ دونوں عورتیں لوگوں کی ضیبتیں کرتی رہیں اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہی کہ جو آدمی جو آمد جتنی زیادہ ضیبت کریں کہ روزہ کے حالت میں اس کو روزہ اتنا ہی بھاری لگے گا جتنا ہی عورتوں کو بھاری لگا اور ضیبت کی وجہ سے ان کے جو روزہ کے حالت ہوئی تمہارے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال روزہ سے تو روزہ رکھا اور ضیبت کی یہ ضیبت میں مرد بھی آگئے نہیں یعنی پیشے نہیں عورتوں بھی پیشے نہیں علماء کے اندر یہ مرد فیلہ ہوا ہے یہ مرد اور بہت کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اچھے اچھے مجلسوں کے اندر ضیبت ہوئے تو ضیبت اچھا منع کرو کہ ساتھ ضیبت ہو رہی اگر نہیں ضیبت نہیں ہو رہی ہے تو میں قصہ بہن کر رہا ہوں یہ اور بڑا گناہ اس کے لئے یہ بہت اس کا خیال رکھیں ضیبت کے بارے میں محراج میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے تو بڑی وعیدت اللہ نے فرما دیا کہ کسے کے ضیبت مت کرو ضیبت کرو گے تو آپ نے بھائے کا گویا کہ دنیا نے اس کا گوشت کھا رہے ہو یعنی روزے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے بنا کیا اللہ تعالی ضیبتوں سے ہم سب کی اللہ حفاظت کرے خواست کو عوام کو مردوں کو عورتوں کو اور علماء کو اور مقربین کو چھوٹوں کو بڑوں کو اللہ تعالی اس سب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے بقیہ تفصیل کریں انشاءاللہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين